نمسکار پنیش لوگ کے لئے شو میں آج ہم نے دیکھا کہ دیوی اہلیا کے ساسو اور ساسو اور دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں دراصل ملہار راو سبدار جی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تمہیں سرکار جو کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہیں آج اہلیا نے ایک نیا اتحاس رس دیا ملک بہت اچھا کیا سب لوگ سب لوگ تعریفیں کر رہے تھے دیوی اہلیا کی وہ کہتے ہیں ہاں بلکل مانتی ہوں آج اچھا کام کر رہی ہے مگر آپ بھی میرے ماں میرے بات کا جو مان نہیں رکھتے اور نہ آج اہلیا اور دیکھو میں نے کہا تھا آج اہلیا سے کیوں وہ دربار نہیں جائے گی مگر آپ نے کہا اور وہ چل پڑی ساتھ میں آپ ساتھ لے گئے کیا عزت رہے گی بھلا میری سب کے سامنے ساسو میں اس کی وہ دکھی ہوتی ہے رو رہی ہوتی ہیں پھر وہ کہتی ہیں بس وہاں پر سب دیکھ رہے تھے گنگوات آتیاں ہو تو کو جی ہو یا کوئی بھی ہو پریوار کا نا بھی ہو سب لوگ دیکھ رہے تھے بھلا میری اجت کیا رہے گئی سب کے سامنے میں نے منع کیا مگر آپ لے گئی اور وہ میرے منع کر رہے ہیں باوجود چلی گئی ٹھیک ہے دربار میں اچھا کام کر رہی ہوگی مگر ساسو بھائی کے لیے تو کچھ کرنا چاہیے اب بہت زیادہ سچ میں آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہوتی ہیں گوتما میں سرکار اور یوراز کے پتہ مل یعنی ملہار راہ سبزار جی بہت کچھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو سوچنے دو گوتما جیس کو سوچنا ہے سوچنے دو کوئی بات نہیں تم جانتی ہو جب پرجا کے ہد کی بات ہوتی ہے تب ہم سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے کسی پرکار کا اور پھر وہ کہتے ہیں لو تم بھی چکر دیکھو کتنا سوادشت بھوجن بنایا ہے تم نے مگر گوتما میں سرکار منع کر دیتی ہے کہ جی نہیں ٹھیک ہے مت کھاؤ ہم کھاتے ہیں ایک خبر تو ہم نے تمہیں دی ہی نہیں کھنڈے راو کی خبر نہیں دی وہ پورے کوشش سے مہیم کو کمیاب کرنے پر جڑا ہوا ہے اور یہی ستنا ملی ہے ہمیں پھر دیویہ لائے جاتی اور کہتے ہیں باقی بات میں بتاؤں گی ساسو بھائی کو میں بتاؤں گی میں نے باویو سافت اور پر کہہ دیا تھا خاص طور پر یہ کہا تھا کہ ہر پچاس کو اس کے انتر پر اس راستے پر سندیش بھیجنے والے کو کھڑا کر دیجئے جو کہ یوراج کھنڈے راو جس راستے جانے والے ہیں تاکہ سندیش دینے والا کبوتر روڑا کے جلدی سے سندیش کو بھیج دے اور ابھی بھی خبر ملی ہے کیا خبر ملی ہے کہ راجہ مادعب سنگھ سے سینہ پتری کو ہرا دیا چھوٹے سبھدار جی نے اور وہ آگے جائپور کی طرف نکل گئی ہیں اور پتہ ہے ایک خبر ہے بابر ساہے بہت اچھی ہے راجہ مادعب سنگھ چھوٹے سبھدار جی اتنا گھبر آگئے ہیں کہ وہ جائپور چھوٹ گئی بھاگ گئے ہیں خوش ہو جاتی ہیں دیوی اہلیہ سنگھ سے سنگھ چھوٹے ہیں اور وہ کہتے ہیں شاواز بہت اچھا کام کر رہے ہو شاواز کھنڈے رہو اور دیوی اہلیہ کے ساتھ سو بھائی خوش ہو رہی ہوتی ہیں اور ملار راسودار جی کھڑے ہو جاتے ہیں کانے کھاتے کھاتے اور دیوی اہلیہ کے سمکھ شاتے ہیں اور کہتے ہیں مانانا پڑے گا اہلیہ تم نے یہ جھٹ پٹ سے سندیس بھیجنے والا کام جو نا انتظام جو کر رہا ہے نا بڑا گزب بہت اچھا ملار راسودار جی سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں ساتھ سو بھائی سے ڈرگئی ہیں ایسے ہی کام کرتے رہو گی تو میں بھی دل بھول کر پرشنشہ کروں گی اور پھر وہ کہتے ہیں اتنی کم عمر میں یوراز نے ایسا پرکرم کیا ہے کہ کھنڈی راو نے مجھا آ گیا بہت بڑیا کیا اس نے اور وہ بھی دوسرے راجے میں کتنی اچھی بات ہے نا بہت گرب بہت گرب کی بات ہے اور پھر وہ کہتی ہیں میں میں آج ہی شیف شمبو کا ابھیشیک کرواتی ہوں پھر ملہار راسودار جی کہتے ہیں دو لوگوں اس طرف سے دو لوگوں اس طرف سے ابھیشیک کرانا گتما ایک نے گھر کے اندر کی زنگ زیتی ہے دوسرے نے سیما پار کی زنگ زیتی ہے پھر ملہار راسودار جی اشارہ کرتے ہیں دو لوگوں اس طرف کہ جاؤ اور اپنی ساتھ سے بات کرو تب دو لوگوں اس طرف سے اور کہتی ہے اور کہتی ہے مجھے معاف کر دیجی میں بہت غلط کام کیا میں نے اور کان پکڑ لے جو کہتی ہیں کہ کان مند پکڑو ورنہ کان لٹک جائیں کیونکہ ہمیں ہمیشہ تم کچھ نہ کچھ غلطی ہیں کرتی ہی رہتی ہو اتنی سارے غلطیاں کرتے ہو کان لٹک جائیں گی پھر دیوی لیکھ پوٹلی نکالتی ہے اور پوٹلی میں کچھ ہوتا ہے اور کہتی ہے یہ لیجی بہت پسند ہے آپ کو جیسے میں رائبہ دادا گھر سے نکلی تو ساسو بھائی مجھے دکھائی دی اور میں لے آیا آپ کے لیے بہت پسند ہے آپ کو یہ ساسو بھائی دیکھتی ہیں اس طرف کیونکہ پوٹلی نکال کے وہ دیکھتی ہیں اور پھر کہتی ہیں اچھا بچی نہیں ہوں میں بچے بہلتے ہیں ان چیزوں سے پسند تھی مگر اتنی بھی نہیں بچی نہیں ہوں سچ میں جب یہ سب دیکھ کر خوش ہو جاؤں گی اور اہلیت اور ہاں دو دو بھیشیک کرنے جورت نہیں ہے پھر وہ کہتی ہیں جب بھی بھیشیک کرتی ہوں میں ان دونوں کی یہ نام سے ہی کرتی ہوں اور پھر دیوی لیپ دیکھتی رہ جاتی ہیں اپنی ساسو بھائی طرف اور ساسو بھائی نکالنے کہ خوشیش کرتی ہوں وہاں سے ترف کھڑی ہو جاتی ہیں پھر وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بات کرو پھر وہ کہتی ہیں جولائی ہو اپنا پیچھے طرف ہاتھ بڑھا دیتی ہیں دے دو اور دیوی لیپ مسکراتے ہوئے اور سوزار جی بھی کہتے ہیں ہاں جلدی دو جلدی دو رکھ دیتی ہوں گے ہاتھ میں اور وہاں سے پھر گوتوار سرکار اس کو دیکھ کے ہاتھ میں اور اور نکل جاتی ہے تیز گتی سے آنکھوں میں پانی ہوتا ہے خوشی کا اور کس کا بس خوشی کا ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں دیوی لیپس سبزار جی کہ بہت سائی سمیہ پر آئی ہو تم وہ کہتے ہیں بہت گستہ میں تھی سبزار جی کہتے ہیں ہاں گستہ میں تھی مگر دیکھو مجھے بھی تم سے بات کرنی تھی آج جو دربار میں نیرنے لیا ہے نیا نیم بنایا ہے اپنے سپاہیوں اور کرمچاریوں کو ویشش خوش کے لیے تو تم تکو جی ساتھ بیٹھ کر میں سرکار نیام میں اس کا انکن کر دو لکھتو اس کے بارے میں سارا وہ کہتے ہیں لیکن ساسو بھائی تو تم سے ناراض ہوگی پھر وہ کہتے ہیں ساسو بھائی ناراض نہیں ہوگی اور دیکھو بے شک اپنوں کے زد اور خرید سچی بات میں سے جو سچی خرید بات کو چن سکتا ہے اینا ایلیا وہی تیہا سرچ پاتا ہے سمجھ گئی ٹھیک ہے دیو ایلیا ہم ہی بڑھتی ہیں اور پھر دیکھاتے ہیں دونوں تو کو جی اور دیو ایلیا ہوتے ہیں ککش میں اور وہ کہتے ہیں یہ دلو ایلیا دیکھو مہاراجہ نہ لگی سبحجار جی کی طرف سے ان کے جو قتھن تھی اس کے حساب سے تیار کر دیا سارا نیاملی تیار کر دی ہے دیو ایلیا مہر لگاتی ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بدلہ بہت اچھا ہے ایلیا سچ میں بہت اچھا ہے بہت سارے پریواروں کو رات ملے گی اس سے وہ کہتے ہیں نا دیر آئے لیکن درست آئے مگر جلد ہی میری حل سے آپ سے بھی بات ہو سکتی اس بارے میں کیونکہ جو سرکاری تیجوری اس میں بہت تناو بنا ہو ہے بہت پیسے ہی کمی ہیں اور بہت سارے مہترین کام جو ہے رکے ہوئے ہیں شاید جلد ہی بات ہو ہو سکتا ہے ملہار حسدہ جی جلد ہی اس بارے میں آپ سے بھی سلامت سورہ کریں اس بارے میں کیسے کام ہوگا پھر دیوی ایلیا پوچھتی ہے کہ تکو جی جب کبھی سنگٹ آ جاتا ہے تو کیسے اس کو پورا کیا جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں اس سے تو اس سے ٹھیکی مارک ہوتا ہے ہم جو دشمن سینہ ہوتی ہے دشمن راجے ہوتے ہیں ان پر ہم لوٹ کرتے ہیں اور مطلب چاہے کچھ بھی کسی سے بھی تو وہ کہتے ہیں یوں ہی کرتے ہیں جیسے ہم اور ہم ہی نہیں ہمارے جیسے سمراجے سب ہی یہی کرتے ہیں ایک ہی طریقہ دشمن کے لاغے میں مدرائیں گہنیں دشمنوں کو لوٹ لیتے ہیں اس سے کام چلتا ہے کیونکہ سرکار دوارہ جو کر لیا جاتا ہے اس میں تو وہ تو ناماتر کا ہوتا ہے کسانوں سے جو کر لیا جاتا ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا تو اس سے بس اتنا کام نہیں چلتا اس کے لئے تو ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے اس لئے تو اتنی مہیم ہوتی رہتی ہے پھر وہ کہتے ہیں مطلب کہ یہ کہ ہم لوگ طالعب سے پانی طالعب کا پانی کتنے دن چلے گا مانگا ہوا پانی کتنے دن چلے گا وہ کہتے ہیں مانگا ہوا پانی میں سمجھا نہیں وہ کہتے ہیں مطلب نظام پہ کسی بھی سے ناماتر حملہ اس لئے کرتے ہیں پانی پھر دیویلہ کہتی ہیں دیکھو طالعب کھوڑ دیا آپ دوسرے کے طالعب سے لاکہ اس کو بھر دیتے ہو پانی لاتے رہتے ہو بھرتے رہتے ہو مگر وہ ایک دن ختم ہو جائے گا کیونکہ ہماری آفشکتہ ہے ہم اس پر سے نکالتے رہیں گے اور یعنی ہمارے پاس کوئا ہو تو اس کوئے میں پانی جمین سے نکلتا رہتا ہے کوئاں کبھی کھالی نہیں ہوتا کتنا پانی اب نکالو کتنا استعمال کرو پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے علیا بات تو اچھی کہی مگر وہ کوئاں کونسا ہوگا کس طریقے سے ہوگا اس کا سو جاو بھی تمہیں دینا ہوگا تبھی وہاں پر ایک سینی کا کر بتاتا ہے کہ یوراز پر جس نے حملہ کیا تھا اس کا ایک ساتھی ایک گاؤں میں دیکھا گیا ہے اور دھنا سردار بھی یہ باتیں سن لیتے ہیں اور طورت وہاں سے گائب ہو جاتے ہیں نکل جاتے ہیں یعنی کہ دیویلیا سے پہلے وہ وہاں پہنچنے کوشش کرتے ہیں اور اب دکھاتے ہیں دیویلیا اور تو کوجی ڈونڈ رہے ہوتے ہیں بہت کوشش کرتے ہیں مگر وہ ہاتھ میں نہیں آتا پھر دیویلیا دیکھتی ہے کہ پتھر کی تھوڑی آواز آئی تھی جا کر دیکھتی ہیں تو کیا پاتی ہیں وہاں پر ایک جو ڈریوہ ہوتا ہے پکشیوں کو خیت میں بھگانے کے لیے جو کو رکھا جاتا ہے انسانی بیش بوشہ پینا کر کے وہ ہوتا ہے اور دیویلیا دیکھتی کہ نیا آستر ہے مطلب یہ ابھی انسان جو ہے باہر نکر آئے پہلے کا نہیں ہے یہ اور کیا ہوتا ہے اور اس میں انسانی گند بھی آ رہی ہے مطلب یہ ہمیں برحمت کرنے کے لیے کیا گیا ہے پھر ڈھونڈتے ہیں بہت ڈھونڈتے ہیں مگر نہیں ملتا کیونکہ دو پیدل تھے اور پھر دیویلیا دیکھتی ہے کہ کیا ہوا راستے میں گھوڑے کی پاؤں کے نیسان ہوتے ہیں اور دیویلیا کہتی ہے وہ تو گھوڑے پہ بھاگ گیا ہے تو ہم اس کو نہیں پکڑ سکتے کیونکہ ہمارے گھوڑے بہت دور ہیں وپس آئیں گے سگر جاتے ہیں ماں پرما کیا ہوتا ہے وہ انسان وہیں پر ایک پیڑ پر اوپر ٹنگا ہوا ہوتا ہے جن دھنا سردار نے اس کو ختم کر دیا ہوتا ہے اس کا قتل کر دیا ہوتا ہے پھر یہ ساری باتیں جا کر کے محل میں بڑے سبداجی کو بتا جاتی ہے اور سبداجی کہتے ہیں کوئی بات نہیں سا مطلب یہی ہے حالانکہ دکھ ہوتا ہے جب ہم پریاس کرتے ہیں سفلتا نہیں ملتی دکھ ہوتا ہے مگر کوئی بات نہیں سا مطلب یہی جو ہمارے گھر میں دیمک لگی ہوئی ہے دیواروں پر تو اس کو بھی ساف کرنے کا وقت نہیں آیا ہے کوئی بات نہیں وہ انسان جو بھی ہے اپر آج ہی زلد ہی پکڑا جائے گا زندہ علی کوئی بات نہیں ہے